ہلو نمکار آتاب السلام میں ہوں حضرت مرزا لے کر آئے ہوں آپ کا پسند جیزا کارکرم پیش وزر پرن آج کے کارکرم میں ہم بات کریں گے روس اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات یا رشتوں کی لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی زکر ہمارا چینل میڈیا سار ورلڈ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بولیں تاکہ ہمارے ویڈیو جیسے ہی یوٹیوب اور فیس بک پر اپلوڈ ہو تو فوراں آپ کے انوافز پر پہنچ سکیں ہیں تو آئیے اب بات کرتے ہیں روس اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حالیہ عرصے میں ان تعلقات میں کیا بہتری آئی ہے اس کے پیچھے کس کا فائدہ زیادہ ہے روس کا یا چین کا اور آخر میں کہ یہ دوستی کتنے پائیدار ہے یا آگے کتنے لمبے عرصے تک چلے گی سب سے پہلے ہم آپ کو بلکل تازہ خبر یہ بتاتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان فار ایسٹ یعنی کہ مرشق کے اس ایئے میں جہاں پر کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں وہاں پر ایک نیا پل گزشتہ دس جون کو شروع کیا گیا ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس پل کے تعمیر ہونے کے بعد یا آپریشنل ہونے کے بعد اب دونوں ملکوں کے درمیان عام و درست یعنی کی ٹرانسپورٹیشن کا کام بہت آسانی سے ہو سکے گا اور کارگو ٹرکس دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے سازو سمان اور دیگر سمان لے جانے میں بہت آسانی سے ایک دوسری کی ہاں پہنچ سکیں گے پہلے ان کارگو ٹرکس کو تقریباً پندرہ سو کلومیٹر کا مزید راستہ طے کرنا پڑتا تھا لیکن اب وہ راستہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے جو کہ روس کے بلاگو ویشنس اور چین کے ہائی ہائی شہر کے درمیان بنایا گیا ہے اس سے اب دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار میں مزید اضافہ ہوگا ایک اندازے کے مطابق اس پل کے بننے کے اوپر یعنی اس کی تعمیر کے اوپر تقریباً انیس ارب روبز کا خرچ آیا کریملنگ کے سپوکسمن یوروی ترتریم نے اس پل کی تعمیر کو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی طرف ایک بہت مضبط پہل قرار دیا ہے روس کے ٹرانسپورٹ مینسٹر بیتالی سویلیو کے مطابق اب دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ پائلیٹر ٹریڈ یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشتر کا تجارت ایک بہت بڑے پیمانے پر کر سکیں گے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم سن دو ہزار چوبیس تک تقریباً دو سو ارب ڈالر کا ہنسہ پار کر چکے ہوں گے اور اس کے اعلاوہ ہر سال دونوں ملک ایک دوسرے کو دس لاک ٹن کا ساز و سمان اور پیٹرول پیٹرول کیس اور اگری کلچر پروڈٹس بھیج سکیں گے چین کے وائس پریمیئر کوچن ہوا کا کہنا ہے کہ یہ پل دونوں ملکوں کے تعلقات تو اس ٹراشٹی میں دکھاتا ہے جس کے مطابق دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ایک ساتھ کھڑے نظر آئیں گے یہاں اب ذکر کرتے ہیں کہ کیا بزشتہ عرصے میں روس اور چین کے درمیان تعلقات واقعی بہتر ہوئے ہیں یا یہ صرف محض ایک دکھاوا ہے دراصل جب سے سن انیس سو کیانوے میں سابقہ یو ایس ایس آر کا شرازہ بکھر گیا تھا اور اس کی جگہ رشیہ نے لے لئی تھی تب سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو کہ کبھی ایک دوسرے کے جڑوان بھائی کہیں جاتے تھے اس میں فرق آیا تھا اس کی ایک نمائی وجہ یہ تھی کہ یو ایس ایس آر میں لیڈینیسٹ کمیونیزم جو ہے اس کا فروغ کیا جاتا تھا جبکہ چین میں ماؤزے ٹنک کے لیڈرشپ کے تحت ہمیشہ سے مارکسسٹ کمیونیزم جو ہے اس کو آگے فروغ دیا گیا اور اسی کے اوپر حقوبت کی ساری حکمت عملی مبنی رہتی تھی اور اسی ایڈی لوجی کو آگے لے جاتے ہوئے چین نے اپنی ملٹری طاقت بڑھائی اپنے آپ کو دنیا کا گلوبل پروڈکشن سینٹر بنایا اور اس سب کے پیچھے راز یہ تھا کہ وہاں کی حکومت کا اپنی پاپولیشن پہ اتنا زبردست کنٹرول تھا جو حکومت کہہ دیتی صرف وہی ہو سکتا تھا وہاں کے عوام کو اپنا حق مانگنے کا بھی حق شامل نہیں تھا نہ ہی وہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکتے تھے اس طریقے سے چین نے اپنے آپ کو ایک ملٹری پاور کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے ایک پروڈکشن سینٹر بن کر بھی سامنے آیا جبکہ دوسری جانب روس صرف چند نیچرل ریسورسز جیسے کہ پیٹرولیم اور نیچرل گیس اور اس کے علاوہ اگری کلجر پرڈکس کے شعبوں میں یا سیکٹرز میں اپنے تجارت کو فروغ دیتا رہا اور ساتھ ساتھ وہ یورپ کے خریب آنے کی بھی کوشش کرتا رہا جو کہ یورپ نے کبھی بھی نہیں مانی اس درمیان امریکہ کے ساتھ روس اور چین دونوں کے تعلقات خراب بھی رہے اور کبھی اچھے بھی رہے ایک زمانہ تھا کہ روس اور امریکہ کے تعلقات کچھ بہتر ہوتے بھی نظر آ رہے تھے لیکن مجموعی طور پر چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہمیشہ ہی خراب سے خرابتر ہوتے چلے گئے اور حالیت عرصے میں یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ گزشتہ چار سال کے دوران یہ تعلقات اور زیادہ مزید خراب ہوئے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور اس میں مرکزی کردار آدھا کر رہا ہے تائیوان تائیوان نے اپنے آپ کو کبھی بھی چین کا حصہ نہیں مانا ہے لیکن وہ ایک اردونومس ریپبلک کے طور پر موجود ہے اور اس کو امریکہ اور اس کے حلیف یا اس کے الائز ممالک نے ہمیشہ سے ایک الگ ملک کے طور پر تسلیم کیا ہے لیکن امریکہ بھی یہاں پر ایک خط سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے سن انیس سو انہتر کے محایدے کے مطابق امریکہ تائیوان کی ہر تریٹر سے مدد کرے گا سوائے ملٹری مدد کے وہ تائیوان اور چین میں اگل لڑائی ہوتی ہے تو ملٹری سپورٹ امریکہ کی طرف سے نہیں آئے گی لیکن اس کے باوجود وہ ہتھیاروں کی سپلائی تائیوان کو کر سکتا ہے ابھی جب یہ پل کا افتتہ ہو رہا تھا تو اسی دن اتفاق سے شنگریلا ڈائلوگ کے لیے سنگاپور میں امریکہ کے ڈیفینس منسٹر لارڈ آسٹین اور چینیز ڈیفینس منسٹر وی پنگ ہے کی ملاقات سنگاپور میں ہوئی دونوں کا رویہ ایک دوسری کے لیے بہت بہت ہی سخت تھا لارڈ آسٹین کا کہنا تھا کہ تائیوان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے اور بہت ہی alarming ہے یعنی ہماری پوری توجہ کا نشانہ ہے اور ہم تائیوان میں کبھی بھی کسی بھی طریقے سے چینی جاریت کو یا چینی سٹریٹیجی کو یا چین کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جبکہ چین کے ڈیفینس منسٹر جنرل وی پنگھے کا کہنا تھا کہ اگر تائیوان اپنی آزادی یا انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیتا ہے تو پھر چین جنگ شروع کرنے کا پورا مجاز رکھتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ذکر اس بات کا بھی آتا ہے کہ اسی سال فروری میں جب روسی صدر ورادی میں پوتین اور چائنا کے صدر جنگ پنگ کی ملاقات ہوئی تھی تو دونوں لوگوں نے اپنے پارٹنرشپ کو نو لیمٹس پارٹنرشپ کہا تھا اور یہ کہا باتا کی اس پارٹنرشپ کی یعنی کی دونوں ملکوں کے تعلقات کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور دونوں ملک ایک دوسری کی ہر شعبے میں ہر تریجے سے ہمیشہ مدد کرتے رہیں گے لیکن یہ یکرین پر روس کے حملے ہونے سے پہلے کی بات ہے اور یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے یکرین میں روس کی جانب سے لڑائی شروع ہوئی ہے چین نے کھل کر روس کا ساتھ دینے کی بات نہیں کی ہے ہاں اس نے اقوام متحدہ میں روس کے خلاف علائی جانے والے ریزولیشنز کو اپنی منظوری نہیں دی ہے ان کے خلاف کھڑا رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ اس نے کھل کر صاف الفاظ میں روس کی حمایت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے تو آئیے میں اب یہ جانتے ہیں کہ روس اور چین کی جو دوستی ہے اس میں کس کا فائدہ زیادہ ہے اور یہ دوستی آگے کتنے حد تک جا سکتی ہے ابھی دنیا میں جس طرح سے جیو پولٹکس کا کھیل چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا چین کے صدر زی جنگپن آئندہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ایک مرتبہ پھر چین کے صدر بننے میں کامیاب وہ پائیں گے یا نہیں کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو پاتے ہیں تو وہ پہلے ایسے شخص ہوں گے جو کہ تین مرتبہ چین کا صدر بننے میں کامیاب ہو سکے ہیں اگر وہ چین کا صدر بنتے ہیں تو ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے چین اور روس کے درمیان دوستی میں مزید اضافہ ہونے کے امکانات ہیں لیکن اگر ان کی جگہ کوئی اور شخص صدر بن کر چین میں سامنے آتا ہے تو اس کی ایڈیولوجی کیا ہوگی اس کے پریفرنسز کیا ہوں گے اور اس کی ترجیحات کیا ہوں گی اس کے بارے میں ابھی کوئی قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی ہے لیکن ساتھی ساتھ مجموعی طور پر اگر ہم ایک تذجیہ کریں یا انیلیسس کریں تو روس اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ چین کو ہے نہ کہ روس کو ہے کیونکہ چین ہر طریقے سے روس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سمان کو اب اس نیپول کے ذریعے یورپ پہنچانے میں کامیاب رہے گا چین ایک لمبے عرصے سے اور خاص طور سے کوویڈ بابا کے شروع ہونے کے بعد سے جس طریقے سے گلوبل سپلائی چینز متاثر ہوئی تھی وہ ایک نیا راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنیاں بنائے ہوئے مال کو یورپ تک پہنچا سکے اور اسی کے لیے اس نے گزشتہ دس سالوں میں بیٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کی جو شروعات کی تھی اس کے پوزیٹیو نہیں نیگیٹیو اثرات بھی دنیا کے سامنے آنے چلو ہو گئے ہیں جن میں سے کی حالیہ مثالیں وینیزولا شری لنکا اور چند دیگر افریقی ممالک میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور مجموعی طور پر عالمی سطح پر اسٹرٹیجک انیلیسٹ کا کہنا ہے کہ اگر چین اسی طریقے سے اپنا بیٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو پروگرام جاری رکھتا ہے تو وہ دنیا کے لیے ایک خطرہ بن کر سامنے آ سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نومبر میں ہونے والے چینی انتقابات کا اس دوستی پر کیا اثر ہوتا ہے اور اس دوستی کا اثر روس اور یکرین کی جنگ پر کیا ہوتا ہے اب روس اس میں ہارتا ہے جیت کا ہے یا وہاں پر کوئی کمپرومائز ہوتا ہے اس کا اثر بھی روس اور چین کی دوستی پر ضرور پڑے گا امید ہے آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آیا ہوگا کمنٹ باکس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے نوازتے رہے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ جائے ہنگ میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو لکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھر نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن نبھائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹساپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آن پر جنہوں شیئر کریں